بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنت میں اپنے ماں پاپ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ جنت میں کن کن رشتداروں سے ملاقات ہوگی؟ یہ جانا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کسی بھی انسان کے لئے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں پاپ کا ہے اس کے بعد انسان کے سگی بہن بائی اور پھر دوسرے عشق دار آتے ہیں اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لئے اولین ترجیح ہوتے ہیں جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لئے ایسے اہم اور لازم ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے جنت ایک ایسی شاندار اور بمثال جگہ ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لئے بنائی ہیں اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لئے ہوتا ہے ورنہ دنیا کی عالی ترجیح کبھی جنت کی کسی نعمت سے مقابلہ نہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے نال ختم ہونے والی زندگی میں کبھی ہماری یہ اہم اور پاکزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے سب سے اعظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کے جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی یہ احادیث کے رشتے میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں احادیث میں ہے کہ جب کوئی روح ایلیر میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتداروں کے بارے میں معلوم کرتی ہے اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد ایلیر میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتدار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز آنے والے مصافر سے ملاقات کی جاتی ہے اور دونوں آپ سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں ارشادی باری طالعہ ہے اے میرے بندوں آج تم پر نہ کوئی خوفتاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے میرے وہ بندیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرمابردار رہے تھے تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوش سے خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے آگے سونے کی پیالر اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کی خوش ان دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی ان سے کہا جائے تھا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہائیہ کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفیت رشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رسق کی جانب اور اپنی پروردکار کی جانب جو کہ غزبناک نہیں ہے پھر وہ روح اس طرح موتر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے اندہ خوشبو دار مشک اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا اندہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھری ہوئے کی عامت سے انسان کا محصر آتی ہے پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلا آدمی نے کیا 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 اور فلا آدمی کا کیا ہوا یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں مشغول ہے پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی تہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مقتلاتا یہ روح پوچھتی ہیں کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا وہ تو کب کا مر چکا تھا اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عامال تمہارے ان رشتداروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزق میں ہیں پیش کی جاتے ہیں اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا فضل و رحمت ہے بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس پر اس کو موت دیجئے اس طرح ان پر گنے گار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتدار ایک دوسرے کو پہش جانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہے ہوں گے وہ ان میں سے باہمباز کو ایک ساتھ رکھا جائے گا سورہ تور کی آیت نمبر اکیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے بے شک اللہ تعالیٰ آلی مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے اگر چھے یہ اولاد اپنے آمان کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلابت فرمائی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کے خواہش مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقینا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک عمال کیے ہوں گے جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور صد کے دل سے توبہ استخبار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا جہاں اللہ ان کی خواہش پوری فرما دے گا اور یقینا اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں سے جو بھی گناہ سرزت ہو چکے ہو یا کوئی گناہ والے عمال ان سے کیے ہو تو اس سے وہ تمام عمال بلا دیا جائیں کیونکہ جنت آمن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غام و غصی کی کوئی گنجائش نہ ہوگی اور ایک مومن اور جنتی کیلئے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی جیسا کہ سور بکرہ کی آیت نمبر پچھے اس میں ارشاد پاری طالع ہے اور جو لوگی مان آئی ورڈ نیک عمل کرتے رہے ان کو خوش خبری سنا دو کہ ان کے لئے جنت کے باق میں جن کے نیچے نہرے بہر رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میغا کانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوی دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ نے کچھ سیکھا ہوگا ستے تینڈ فرمور تینڈ فرمور تینڈ فرمور